پیمبر کے پاؤں پیمبر کے پاؤں کو بے قیمت سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں میری حساسیت زیادہ امدہ ہے کہ میں نبی اور غیر نبی میں فرق جانتا ہوں اور نبوت ایک عمر غیبی ہے یعنی جو اللہ بیضاوی نے غیب کی تعریف کی ہے مَالَا يُدْرِكُهُ لَحِصُّ وَلَا تَقْتَدِيَ بَدَعَةُ الْعَقْلِ جس کو عواسِ خمسہ ظاہری یعنی دیکھنے سے دیکھی نہ جا سکے سونگنے سے سونگھی نہ جا سکے چکھنے سے چکھی نہ نبوت ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی چکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نبوت چکھی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس طرح نبوت کا بنا ہوا دھانچہ میں نے دیکھا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبوت کو میں نے اپنے کانوں سے نبوت کے نام سے بولتے ہوئے سنا ہے اس لئے اسے یہ امر غیبی ہے نبوت جب امر غیبی ہے اور اکل کی پہلی توجہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتی اکل کی پہلی توجہ اس بات کا نام ہے کہیں کوئی آدمی دھوہ نکلتا ہوا دیکھے تو سمجھ جائے کہ آگ جل رہی ہوگی تو دھوہ ہے اگر آگ نہ جلتی ہوتی تو دھوہ کبھی نہ ہوتا اس کا نام ہے اکل کی پہلی توجہ اکل کی پہلی توجہ سے بھی نبوت نہیں سمجھی جاتی تو غیب کی پوری کی پوری تعریف نبوت اور صادقاتی ہے پتھر کو کس طرح پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے پتھر لوگ بول چلا کہتے ہیں تو پتھر ہے تیرے دماغ میں پتھر بھرے ہوئے ہیں یعنی جب کچھ شعور نہ ہو کچھ ادراک نہ کر سکے تو اس حد لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کے دماغ میں پتھر ہے تو خود پتھر ہو اس کو کس طرح پتا چلا کہ یہ نبی ہے معلوم ہے یہ مسئلہ غیب کا ہے غیب کا مسئلہ پتھر کو کس طرح پتا چلا کہ میں ہوں تو پتھر اور مجھے غیب سمجھنے کی عادت نہیں نہ صلاحیت ہے مگر غیب والے کے پاؤں چوں میں ہیں اس کی برکت سے غیب کا علم میرے سینے میں آگیا موسیقی موسیقی موسیقی